میری دنیا 3 باپ نمبر 3 سورج ہمارا مددگار سورج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے سورج سے ہم حرارت، توانائی اور روشنی حاصل کرتے ہیں پودے سورج کی روشنی اور توانائی سے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اور جانداروں کی خوراک کا انحصار پودوں پر ہے اور پودوں سے ہم اکسیجن حاصل کرتے ہیں خلا میں سورج کی گرد سیارے چکر لگاتے ہیں گردش کرتے ہیں جسے ہم نظام شمسی کہتے ہیں زمین اور چاند بھی نظام شمسی کا حصہ ہیں نظام شمسی سیاروں پر مشتمل ہے جو سورج کے گرد گھومتے ہیں سورج کیا ہے سورج گرم گیسوں کا ایک گولہ ہے جو نظام شمسی کے مرکز میں موجود ہے یعنی درمیان میں وسط میں موجود ہے سورج ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے یہ ہمیں روشنی اور حرارت مہیہ کرتا ہے روشنی اور حرارت خلا میں طویل فاصلے تیہ کر کے زمین تک پہنچتی ہے کیونکہ زمین اور سورج کا فاصلہ بہت زیادہ ہے سورج ایک ستارہ ہے جو زمین سے ڈیڑھ سو کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے دن اور رات دن اور رات کیسے بنتے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے سورج کے گرد گردش کرنے کے ساتھ ساتھ لین لٹو کی طرح بھی گھومتی ہے اس کی یہ حرکت مہوری گردش کلاتی ہے مہوری گردش کیا ہے کسی چیز کا اپنے اطراف میں گھومنا مہوری گردش کے لاتا ہے زمین اپنے مہور پر ایک چکر چوبیس گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے جو ایک دن ہوتا ہے اس حرکت کی وجہ سے دن اور رات اور موسم بنتے ہیں ٹھیک ہے مہوری گردش کے دوران زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے زمین کے اس حصے میں دن ہوتا ہے اور جو حصہ سورج کے مخالف سمت میں ہوتا ہے زمین کے اس حصے میں رات ہوتی ہے مثال کے طور پر جب پاکستان میں دن ہوتا ہے تو امریکہ میں اس وقت رات ہوتی ہے سورج مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں تلو اور غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے کیونکہ زمین ہر روح صرف ایک بار اپنے مہور پر گھومتی ہے سورج حقیقت میں تلو اور غروب نہیں ہوتا زمین سورج کی گرد گردش کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ سورج مشرق سے تلو ہو کر مغرب میں غروب ہو رہا ہے سائے شیڈوز جب آپ باہر ہوں اور سورج چمک رہا ہو تو آپ کو سائے نظر آتے ہیں سائے اس وقت بنتا ہے جب سورج کی روشنی کسی جسم یا چیز پر پڑتی ہے مگر اس جسم یا چیز کے اندر سے گزر نہیں سکتی جب جسم روشنی کو روکتا ہے تو سائے بنتا ہے سائے کی لمبائی سمت اور شکل و صورت سورج کے مقام کی تبدیلی کے مطابق ہوتا ہے یعنی سائے ہمیشہ اس طرف بنتا ہے جہاں دھوپ نہ پہنچ رہی ہو صبح اور شام کے وقت سورج آسمان پر دوپہر کے مقابلے میں کم بلندی پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے سائے لمبے بنتے ہیں سورج آسمان پر جتنا زیادہ بلند ہوگا سائے اتنے چھوٹے ہوں گے جب سورج این ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے تو سائے ہمارے قدموں کے نیچے بنتا ہے یعنی سائے اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے صبح اور شام کے اوقات میں ہمارے سائے لمبے ہوتے ہیں ہم ان کی مدد سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب دن کا کون سا پہر ہے دن کا کون سا وقت چل رہا ہے مختصر جائزہ جوابات کو بیانات سے ملائیں ایک ہی جیسے رہتے ہیں چاہے روشنی کے ذریعے ماخوز سے فاصلہ کم یا زیادہ ہو سائے کے خدخال جب کوئی جسم روشنی سے بہت قریب ہوتا ہے تو سائے بہت چھوٹا ہوتا ہے جب کوئی جسم روشنی سے بہت دور ہوتا ہے تو سائے بڑا ہوتا ہے جب کوئی جسم روشنی کے راستے میں آ جائے تو ایک تاریخ ٹکڑا وجود میں آ جاتا ہے جسے سائے کہتی ہیں دوپہر کے وقت ہمارا سائے سب سے چھوٹا ہوتا ہے چار سمتیں شمال، جنوب، مشرق اور مغرب یہ چار سمتیں کہلاتی ہیں آپ آسمان میں سورج کی موجودگی کے مقام کی مدد سے سمتیں معلوم کر سکتے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے سمتوں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کہاں پر ہیں اور کس سمت میں جانا چاہتے ہیں سمتیں اس طرح بتائی جاتی ہیں کہ جس مقام پر آپ موجود ہیں وہ جگہ اس مقام سے شمال، جنوب، مشرق یا مغرب میں ہیں سبق ہم نے پڑھا اب اس کی مش کرتے ہیں درست جواب کا انتخاب کریں نمبر ایک نظام شمسی میں ہوتے ہیں علف سیارے، بے، سورج، جیم، زمین یا دال یہ سب درست جواب ہے دال یہ سب نمبر دو اس سے ہمیں رشنی اور حرارت ملتی ہے علف چاند، بے، سورج، جیم، مشتری یا دال زہل درست جواب ہے بے، سورج نمبر تین، زمین اپنے مہور پر گردش کی وجہ سے بنتے ہیں علف چاند کے مدارج، بے، موسم، جیم، دن اور رات یا دال دن، رات اور موسم درست جواب ہے دال دن، رات اور موسم نمبر چار، سمتوں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں علف چاند کی لوکیشن، بے، زمین کی لوکیشن، جیم، سورج کی لوکیشن، یا دال ستاروں کی لوکیشن درست جواب ہے جیم، سورج کی لوکیشن نمبر پانچ، زمین اپنے مہور پر گھومتی اور ایک چکر مکمل کرتی ہے علف بارہ گھنٹے میں، بے، چوبیس گھنٹے میں جیم، اٹھالیس گھنٹے میں، یا دال بہتر گھنٹے میں درست جواب ہے بے، چوبیس گھنٹے میں سوال نمبر دو، غلط یا صحیح کے خانے میں نشان لگائیں علف، سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے غلط، بے، زمین اپنے مہور پر مغرب کی جانب گھومتی ہے غلط، جیم، جب پاکستان میں دن ہوتا ہے تو امریکہ میں رات ہوتی ہے صحیح، دال جب روشنی کسی جسم پر پڑتی ہے تو سایا بنتا ہے صحیح سوال نمبر تین، مندرجہ زہل کا جواب ایک لفظ میں دیجئے نمبر ایک، آسمان پر کس کی پوزیشن زمین پر بننے والے سائے کی لمبائی سمت اور شکل پر اثر انداز ہوتی ہے جواب ہے سورج نمبر دو، زمین پر بننے والے سائے کس وقت میں ہمیشہ یقصہ ہوں گے جواب ہے صبح اور شام نمبر تین، سورج کی روشنی اور حرارت کس چیز میں سے گزر کر زمین تک پہنچتی ہے جواب ہے خلا نمبر چار، جب آپ ایک روشن دن گھر سے باہر ہوتے ہیں تو آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جواب ہے سایا سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک سورج ہمارے لئے کیوں اہم ہے جواب ہے سورج ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے یہ روشنی اور حرارت کا ذریعہ ہے سوال نمبر دو زمین کی گردش کی تعریف کریں اور ایک مثال بھی دیں جواب ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یہ اپنے مہور پر ایک چکر چوبیس گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے زمین کی گردش کے دوران زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور زمین کا وہ حصہ جو سورج کے مخالف سمت میں ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے مثال کے طور پر جب پاکستان میں دن ہوتا ہے تو امریکہ میں رات ہوتی ہے سوال نمبر تین دن کے اوقات میں سورج کی حرکت کے بارے میں تحریر کریں جواب ہے سورج مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں تلو اور غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں سورج تلو اور غروب نہیں ہوتا یہ سب زمین کی سورج کے گرد گردش کی وجہ سے ہے مندرجہ زل کو بیان کریں نمبر ایک سایا جب روشنی کسی جسم یہ چیز پر پڑتی ہے اور جسم یہ چیز کے اندر سے گزر نہیں سکتی اور جب جسم روشنی کو روکتا ہے تو سایا بنتا ہے نمبر دو سائے کی شکل اور خدخال سائے کی لمبائی سمت اور شکل و صورت سورج کے مقام کی تبدیلی کے مطابق بدلتی رہتی ہے نمبر تین سائے کی جسامت کسی چیز کا سایا ہمیشہ اسی چیز کی طرح کا ہوتا ہے لیکن یہ ہمیشہ اس چیز کی جسامت کے برابر نہیں ہوتا نمبر چار چار سمتیں شمال جنوب مشرق اور مغرب چار سمتیں گلاتی ہیں آسمان میں سورج کی موجودگی کے مقام کی مدد سے سمتیں معلوم کی جا سکتی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی